رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم بلہ ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب ازمی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم کہانی زین کا خواب کے مشکی سوال کر رہے ہیں ہم الفاظ کے جملے بنائیں گے جو ہمارے پاس الفاظ ہیں وہ ہیں مرکزی، جنجوڑا، دلچسپ، دالان، تاریخی اور خواب پہلے ہم ان کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان کے جملے بنائیں گے تو مرکزی کہتے ہیں بڑے کو شاہی قلعے کے دو مرکزی دروازے ہیں ہم کہانی میں بھی پڑھ چکا ہیں ایک دروازے کو عالمگیری دروازہ کہتے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر نے بنوایا تھا اور ایک کو اکبری گیٹ کہتے ہیں جو کہ بادشاہ اکبر نے بنوایا تھا جنجوڑا، ہلانا جب بچے صبح نین سے نہیں اٹھتے تو مائیں انہیں ہلا کے جگاتی ہیں اس کو جنجوڑنا کہتے ہیں امی نے زین کو جنجوڑا، ہلایا دلچسپ، دل کو اچھی لگنے والی کوئی بھی چیز کہانی جیسے دلچسپ ہو جسے دل لگے جس میں اس کو کہتے ہیں دلچسپ، معلوماتی اور دلچسپ، دل کرتا ہے اور پڑھتے جاؤ زین نے دلچسپ کہانی پڑھی کتابیں جو ہیں بہت اچھی دوست ہوتی ہیں آپ بھی کتابوں سے دوستی لگائیں اچھی اچھی کتابیں پڑھیں اس میں دلچسپ کہانیاں ہوتی ہیں دالان کہتے ہیں بڑے کمرے کو ہمارے گھر میں ایک دالان ہے تاریخی کہتے ہیں گزرے زمانے کی کوئی چیز پاکستان میں مغلوں کے زمانے کی بہت سی تاریخی عمارات شاہی قلعہ ایک تاریخی عمارت ہے یہ مغلوں نے اپنے دور میں تعمیر کروایا تھا مغل بادشاہ اکبر اور اورنگ زیب عالمگیر نے خواب جب بندہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزیں واقعات سوتے میں دیکھتا ہے تو اس کو خواب کہتے ہیں اور وہ بالکل اصلی کی طرح اس سے لگتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے جب اٹھتا ہے تو اپنے بستر پہ ہوتا ہے پیارے بچوں زندگی میں اہم چیزیں کرنے کی عادت دالیں اہم کیا ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے جو کبھی بھی جس میں ناغا نہیں کرنا چاہیے اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں اس میں ایکسرسائز کریں ورزش کریں مناسب نید لیں متوازن گزا کھائیں اور سکون رہنا سکھیں ورزش کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں آپ گھر میں کسی ڈنڈے کے ساتھ لٹک سکتے ہیں گھر میں میٹ پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کھانے میں جو ہے سیت مند متوازن گزا کھائیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھائیں گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہیں فیزی ڈرنکس ہیں تلی ہوئی چیزیں ہیں اور جو پیکٹ میں آتی ہیں کرکرے اور چپس وغیرہ ان کو نو کریں کیونکہ ان میں پلاسٹک بھی ہوتا ہے ان میں گھی بھی ہوتا ہے اور ایسے کیامیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کو بیماری میں تبدیل کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے زیادہ سے زیادہ نیند بہت ہوتی ہے اور رات کو جاگنا بھی پریشانی کا باعث ہوتا ہے رات دیر تک نہ جاگیں اور صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں ایک حدیث ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھر کر ڈالتا ہے اور رزق خالی پیسہ نہیں ہوتا دماغی صلاحیتیں ہر ایک چیز ہماری جو ہے صحت وہ رزق ہے اور غصہ نہ کریں غصہ جو ہے بلڈ پریشر دل کی بیماریوں کی وجود بنتا ہے پرسکون رہنا سیکھیں در گزر کرنے کی عادت ڈال بینی صحت کے لیے اچھی کتب پڑھنا اچھی دربیت لینا مہارتیں سیکھنا اور لکھنا کتاب جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے ملک ملک کی سیر کراتی ہے آپ کو علم میں اضافہ کرتی ہے اس لیے کتب بینی ایک بہت اچھا مشکلہ ہے اپنی کوئی لائبریری ہی جوائن کر لیں اسے کتابیں لے کر پڑھا کریں کورس کی کتابوں کے علاوہ کتابیں نئی مہارتیں سیکھیں جیسے کمپیوٹر ہے اس کے علاوہ نئی نئی چیزیں جو آتی ہیں وہ اپنے آپ کو فائدہ سماجی صحت میں اپنے قریبی رشتوں کا خیال رکھنا جیسے امی ابو مسکرانا سب کا ہے محبت کرنا آسانی اپنے بہین بھائیوں سے اپنے ماں باپ سے محبت کریں ان کے کام آئیں مسکرانے سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اردگرد بھی مصبت سوچ ابرتی ہے اور ویسے بھی مسکرانا ستھ اپنے گھر میں اپنے بزرگوں کا اپنے ہمسائے میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو چھوٹے موٹے کام کر دیں ان کی اور پھر اپنی روحانی ستھ اللہ سے دوستی کریں اللہ کہتا ہے میرے رستے پہ چلو میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں ہمارے گھر میں ایک دالان ہے میں مانگے اپنے لئے بھی اپنے گھر والوں کے لئے بھی اللہ بذکر اللہ دلوں کا سکون اللہ کے یاد میں آپ کو بتا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ یہ کلمات پڑھنے سے جنت میں پودے لگتے ہیں تو روز اپنے جنت کے گھر کی جو ہے آراستگی کریں اللہ کے ذکر سے تو پیارے بچوں سیخ مند رہنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذہنی ستھ جسمانی ستھ روحانی ستھ اور سماجی ستھ کا خیال رکھیں تب ہی ہم اچھے سیخ مند انسان آپ مجھے امید ہے کہ یہ سارے کام کریں گے اور انشاءاللہ ایک عامیاب انسان بنیں گے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں